پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا فی بیوتین ادین اللہ ان ترفع ویدکر فیہ اسمو یسبح لہو فیہا بالغدووی واللہ صال ان گھروں میں جن کے بلند کرنے اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے وہاں صبح و شام اللہ تعالی کی تذبیح کرو اللہ رب العالمین نے یہاں پر جو مراد لیا ہے وہ مسجد یعنی اللہ رب العالمین مسجد کے بارے میں بیان کر رہا کہ جن گھروں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا ہے بلند کرنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ مسجدوں کو اوچھی اوچھی بنا دی جائے بس آج دیکھیں ہمارے ہاں مسجد دنیا بھر کی اوچھی اوچھی بنی ہوئی ہے لیکن مسجدوں میں پڑھنے کے لیے مسلی نہیں ہے نمازی نہیں ہے مسجدیں دو مالے کی تین مالے کی مسجدیں ہیں لیکن وہاں پر پڑھنے کے لیے مسلی حضرات ہی نہیں ہے مسجد میں بڑی مشکل سے تین چار سب بھرتی ہے باقی کی پوری مسجد کھالی پڑی رہتی ہے اور ہمارے ہاں جو مسجدیں بنتی ہیں وہ جمعہ کے اعتبار سے بنتی ہیں جمعہ میں کتنی پبلگ آتی ہے جبکہ یہاں پر جو مسجدوں کو بلند کرنے کا حکم دیا گیا یعنی اس کو گندگی سے لغویات سے غیر مناسب اقوال و افعال سے پاک رکھنا مراد ہے ان تمام چیزوں سے پاک رکھ کر کے مسجد میں آئیں عبادتیں کریں اللہ رب العالمین کو یاد کریں قرآن کی تلاوت کریں رو رو کر کے اللہ رب العالمین سے مانگیں صرف اچھی اچھی مسجدیں بنا دینا یہی صرف مراد نہیں ہے اسی طرح مسجدوں کو عالی شان بنا دینا ہاں اور جو ہے اس میں طرح طرح کے چیزیں نقش و نگار کرنا مسجد میں ان ساری چیزوں سے حدیث میں حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ہے اس کو قیامت کی نشانی بتایا ہے کہ مسجدوں کو جو ہے بہت زیادہ نقش و نگار کیا جائے گا سنگار کیا جائے گا مسجدوں کا اور تذبیح سے مراد نماز پڑھنا مسجد میں آ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا وہ ایمان والے جن کے دل میں ایمان اور ہدایت کے نور کی روشنی اللہ رب العالمین نے ڈال کے رکھی ہے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم اللہ رب العالمین کے گھروں میں آئیں مسجدوں کو آئیں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں یہ مجھ پر آپ پر ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے یہ واجب ہے اگر ہم ادا نہیں کرتے ہیں تو کل قیامت کی جن اللہ تعالیٰ اس کے تعلق سے مجھے اور آپ سے سوال کرے گا ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو قیام کرنے کا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور سونے کے وقت کے تعلق سے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنو رابعہ حدیث بیان فرماتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ینزل ربنا تبارک و تعالیٰ کل لیلت الى السمائی الدنیا حین یبقى ثلث اللیل اللہ آخر یقول من یدعونی فأستجیب له اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العالمین رات کو اس وقت آسمانی دنیا پر آتا ہے جب رات کا آخری حصہ ایک تہائی حصہ رہ جاتا ہے وہ کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے دوں کوئی ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہوں میں اس کی بخشش کر دوں تو دیکھئے رات میں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے آپ رات کو تین حصوں میں تقسیم کر لیں ہاں تین حصوں میں تقسیم کر لیں اور آخری کا جو تیسرا پہر ہے نا رات کا وہ سب سے اہم ہے تحجد کے لئے اس میں اٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائیں جب سارے لوگ سو رہے ہو تو یہ سب سے افضل عبادت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث دیکھئے جس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی مہینے میں روزہ نہیں رکھتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینہ ایک بھی روزہ نہیں رکھیں گے اور پھر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا شروع کرتے تو اس طرح سے روزہ رکھتے کہ ہمیں ایسا لگتا کہ آپ کبھی روزہ چھوڑیں گے نہیں پھر اسی طرح سے حضرت انس کہتے ہیں کہ رات کو نماز تو ایسے پڑھتے تھے کہ ہم جب چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے دیکھ لیتے اور جب چاہتے تو سوتا دیکھ لیتے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی رات میں نماز پڑھتے کچھ حصے میں اور کچھ حصے میں سوئے رہتے کبھی ہم دیکھتے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی سوئے ہوئے ہیں کبھی ہم دیکھتے تو ہم دیکھتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز رات میں پڑھنا رات میں سونا بھی ہے نماز بھی پڑھنا ہے دیکھیں ہمارے ہاں ایک چیز مشہور ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ تحجد پڑھنے کے لیے سونا ضروری ہے دیکھیں سونا ضروری نہیں ہے یہ بہتر ہے کہ آپ سو جائیں پھر رات میں اٹھ کر کے تحجد کی نماز ادا کریں یہ بہتر ہے لیکن ابھی کبار ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی کام میں علج گیا اور وہ رات میں چار بجے تک نہیں سو پایا یا تین ساڑھے تین بجے تک جو بھی وقت آپ کے پاس ہو رہا ہے آخری پہر کا اس وقت تک آپ سو نہیں پائے کب آپ نے سوچا کہ چلو میں تحجد کی نماز پڑھ لیتا ہوں پھر فجر پڑھ کے سو جاؤں گا ایسی صورت میں بالکل جائز ہے لوگ سوال کرتے ہیں کہ سونا ضروری ہے تحجد پڑھنے کے لیے نہیں بلکل نہیں سونا ضروری نہیں ہے لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ سو کر اٹھیں اور نماز پڑھیں لیکن کبھی ایک بار ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان جو ہے نہ سوے تو وہ جب تحجد کا وقت اگر ہو جا رہا ہے تو آپ اٹھ کر کے پڑھ لیں کیونکہ یہ بہت اہم وقت ہے اس وقت جو ہے بندہ اللہ رب العالمین کے سب سے قریب ہوتا ہے اور یہ گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کس سے پہلے ہم نے حدیث دیکھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ قریب بندہ اسی گھڑی میں ہوتا ہے تو یہ بہت افضل عمل ہے مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم کریں انشاءاللہ کتنی نماز پڑھنی ہے کیا کرنا ہے اس کے تعلق سے کچھ اور باتیں انشاءاللہ آگے کے دروس میں ہم لوگ دیکھیں گے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں